اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِيُونَ سابق دریازم پاکستان کے اہلیاں بیگم کلسوم نواز قویل علالت کے باعث لندن میں انتقال فرما گئیں بیگم کلسوم نواز گلے کے کینسر میں مبتلا تھیں بیگم کلسوم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سابق صدر اور پاکستان کی سابق خاتون اول کلسوم نواز 1950 میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کا تعلق معروف پہلوان گاما پہلوان کے خاندان سے تھا آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ تلبنات سے حاصل کی ایفیشی اسلامیہ کالج جبکہ بی ایس سی کی ڈگری ایف سی کالج لاہور سے حاصل کی انہوں نے بنجاب یونیورسٹی سے اردو شائری میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی بیگم کلسوم نواز نے 1971 میں نواز شریف سے شادی کی بیگم کلسوم نواز کی شخصیت ایسی تھی کہ شریف خاندان کے بدترین مخالف بھی آپ کے گن گاتے تھے سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی لہٰذا آپ امور خانداری کو زیادہ درجی دیتی تھی لیکن 1999 کے مارچاللہ کے بعد آپ نواز شریف کی رہائے کی مہم چلانے کے لیے سیاسی میدان میں اثر گرم ہوئی بڑے میاں صاحب کی غیر موجودگی میں 22 جون 2000 میں ان کو مسلم لیگ نون کی قائم مقام صدر بنا دیا گیا آپ نے دو سال تک پارٹی کی صدارت کی پارٹی کے لیے بیگم کلسوم نواز کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا بیگم کلسوم نواز طویل عرصے سے گلے کے کینسر میں مبتلا تھیں اور لندن کے ایک نیجی اسپتال میزر علاج تھی طبیعت خراب ہونے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکیں اور خالق حقیقی سے جاملیں